ہیلو پرنٹ چلی آج کے ہم اپنی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم پیاج کی سبجی بنائیں گے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم مسالے کی تیاری کرتے ہیں میں نے پیاج لیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا لسن لیا ہے دس بارہ میں نے کلیاں لسن کی لی ہے تھوڑی سی ادرک میں نے لی ہے ایک چمس میں نے جیرا لیا ہے ایک چمس میں نے کھڑا دنیا لیا ہے ایک میں نے بڑی الائچی لی ہے تھوڑی سی میں نے کالی مشلی ہے اور جرہ سی میں نے جاویتری اور تھوڑی سی دالچینی لی ہے دیکھیں میں نے کتنا جرہ سا دالچینی اور جاویتری لیا ہے اب میں ان سب کو ایک ساتھ ایک مکسر ویانن میں پیس لیتی ہوں چلیے اب میں پورے مسالے کو ایک ساں ڈال کے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیتی ہوں دیکھیں میں نے اس میں سب سمان ڈال دیا ہے اب ہم اس میں دو چار چمچ جو کھڑی لائچی ہے بڑی والی اس کو ہلکا سا ہم کوٹ لیں گے اس میں کوٹ کے ڈالیں گے تو میرے مسالوں میں اچھے سے مکس ہو جائے گی لائیے اس کو ہم کوٹ لیتے ہیں اب ہم اس میں چار سے پانچ چمچ پانی کے ڈالیں گے کہ ہمارا مسالہ یہ اچھے سے پس جائے اور جلدی سے پس جائے گا اس میں ہم نے چار چمچ پانی ڈال دیا دیکھیں پرنٹس ہمارا یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اب آپ کو بتاتے کہ میں کیا چاہیے دیکھیں میں نے پہلے سے ہی 8 سے 10 آڑی ہے ہماری یہ میں نے پہلے سے کٹ کے رکھ لیا ہے چھیل لیا ہے اور یہ میں نے پیچھے کا پار بھی کٹ کے رکھ لیا ہے جب تک میں نے مسالہ پیسا تھا تب تک میں نے کڑیا اپنی چڑھا دی تھی گرم ہونے کے لیے میں نے دیکھیں اس میں دو سے تین چمچ تیل ڈالا ہے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے پیاش کی آڑیاں نہیں ہے وہ ہم اس میں ہلکے ہلکی فرائی کر لیں گے لو سے میڈیم فلیم پر ہمیں یہ کرنا ہے دیکھیں پرنٹس اس کو ہم لوگ ابھی 5 سے 7 منٹ تک کا اسی طریقے سے بھون لیں گے یقین مانی ہے یہ بہت الگ طریقے کی سبجی ہوتی ہے آپ نے مانتے ہوں گے کہ آپ نے پیاش کی سبجی کھائی ہوگی لیکن ایک بار ہماری ٹرک سے بنا کے دیکھیں گا آپ کو بہت اچھی لگے گی اور کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے دیکھیں ہمارا پیاش ہلکتا ہلکتا ہی دیکھیں لگا ہے بس 5 سے 6-7 منٹ تک سات میں ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کچھ چھوٹی آڑی ہیں کچھ بڑی آڑی ہیں اس لئے تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے بسے پانچ منٹ میں ہماری آڑیاں اچھا سے بھون جائیں گے گولڈن باؤن یہ پیاش کتنے اچھے لگ رہے ہیں اب ہم اس کو سارے پیاشوں کو نکال لکھیں اور یہ جو تیل بچے گا نا کسی میں ہم اپنی سبجی بنا لگ لیں آپ کا یہ تیل ویسٹ نہیں جائے گا اور اچھا اسی میں آپ کی سبجی بن جائے گی کتنا اچھے سے ہو گئے ہیں اسی تیل سب سے پہلے دیکھیں ہم اس میں ہم نے ہینگ ڈالیے تھوڑی سی جب ہماری ہینگ ہو جائے گی تو میں نے اس میں دو تیش پتہ ڈال دیئے ہیں یہ دیکھیں دو کھڑا میرچہ ڈال دیئے ہیں میرچہ آپ اپنے انسائر سا دیتے ہیں ہماری میرچے بہت تیکھے ہیں اس لئے میں نے دو ہیر آلے ہیں اور اس کے بعد ہمارا وہ پک گیا ہے یہ اب ہم اس میں یہ جو میں نے پیسٹ تیار کیا تھا وہ ہمیں چھوڑے دیئے ہیں ہم اس کو ہم اچھے پھوڑا تبھن لیں گے ایک منٹ ہمارا ایک منٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک اس میں چمچ خلدی کا ڈالا ہے ایک ہی چمچ میں نے میرا سائز دیکھ لیجے گا چمچ کا میں نے گرم مسالہ ڈالا ایک چمچ آدھا جمچ میں نے لال مرچی ڈالی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کھڑے دو مرچے ڈال دیئے ہیں اس کو ہم پہلے تھوڑا سا سے چلا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کٹا ہوگا ٹامٹر ڈالیں گے میں نے دو ٹامٹر کٹ کے رکھے تھے وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں اب اس کو ہم تھوڑا چلا لیں گے اور پھر ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے نمک آپ سوادھا نوشار ڈالیے گا آپ تیز کھاتے ہیں تیز ڈالیے گا اور آپ ہلکا کھاتے ہیں تو ہلکا ڈالیے گا دیکھیں میں نے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے اب ہم اس کو پورا مکس کر دیتے ہیں اچھے سے ہمارا مسالہ پک اب ہم اس کو پانس سے دس میٹ کے لیے مسالے کو ایسی چھوڑ جاتے ہیں دیکھیں پیرنٹس ہمارا مسالہ اچھے سے پورا بھون گیا ہے اب ہم اس میں ایک شمس کشمیری مرش ڈالیں گے یہ آپ کا مان ہو تو مڈالی اپشن ہے آپ چاہے تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں یہ کیول ہم تھوڑا سا کلر کی وجہ سے ڈال لیں کشمیری مرش ڈالنے سے کلر بہت اچھا سا آتا ہے سبجی کا میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے ایک دیکھیں میں نے اس میں کشمیری مرش ڈالا تو اس کا کلر کتنا اچھا سا آگیا ہے کھلا 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 کلر آیا ہوا ہے اب میں اس کو اب بس ایک آدھا منٹ میں اس کو کشمیری مرش کو چھوڑ دیتی ہوں مسالک کے ساتھ کہ وہ بھی ہلکی سی بھون جائے پھر جو میں نے پیاج بھون کے رکھے تھے وہ ساری میں اس میں ڈال دوں گے یہ دیکھیں میں اس میں سارا پیاج بھون کے ساتھ اس کو ہلکے 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 ہاتھوں سے پیاج ہے کیونکہ بھون ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پورا چلا دیتے ہیں کہ پورا مسالہ ہمارے پیاجوں میں اچھا سے چھپک جائے اور بس اس کو ایک منٹ پلی ہم چھوڑیں گے ایک منٹ کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے دیکھیں ہمارا ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ایسے یہ تھوڑی سی گاڑی پانی رکھیں گے اس میں بہت پانی نم لے گا میں نے آدھا گلاس تک پانی اس میں ڈالا ہے تھوڑی سی یہ چٹ پٹی ہوتی ہے لیٹ پٹی کہی جاتی ہے جیسے بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو پانچ منٹ تک کا اسی طریقے سے پکنے دیں گے ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں تھوڑی دیتے کے لیے پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے ہم پکا لیتے ہیں چلی فرنڈز دیکھتے ہیں کہ ہماری سبجی ریڈی ہوئی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ہماری سبجی پوری اچھی طریقے سے ریڈی ہو گئی ہے پک گیا ہے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلار آ رہا ہے اب ہم گیس کو بند کر دیتے ہیں اور ایک منٹ تک ہم اسی کڑھیا میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا ہو جاتا ہے تب میں اس کو باؤل میں ساکھ کر دوں گے دیکھیں فرنڈز ہماری سبجی تیار ہو گئی یقین مانئے یہ سبجی بہت اچھی اور بہت تیسٹی لگتی آپ ایک بار ضرور بنا کے دیکھیں گا اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک بھی پیاج ہمارا ٹوٹا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے ہماری اب آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیے پراتھے کے ساتھ چیک کھائیے اگر آپ کو آج کا میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو پلیس اس کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن دمانا مد بھولیے گا موسیقی